بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کی کتاب کا باب نمبر دو تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام اس سلسلے میں آج یہ ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے آج ہم نے بات کرنی ہے مسلم آئیلی قوانین کی مسلم آئیلی قوانین 1961 ہم جو اگر آپ کو تسلسل یاد ہو اس سبق کا ہم بات کر رہی ہیں جنرل عیوب خان کی نظام حکومت اس میں ہم نے کونسلوں کی بات کی تھی چار بنیادی جبولی نظاموں کی بات کی تھی اور آج اسی سلسلے میں مسلم آئیلی قوانین آئیلی یعنی کے فیملی لاؤز جنرل عیوب خان نے 1961 میں مسلم آئلی قوانین کا نفاظ کیا ان قوانین کے مطابق پاکستان نے پہلی دفعہ نکاح کا اندراج لازمی قرار پایا اس کے علاوہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی قانون کے خلاف قرار دی گئی شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم اٹھارہ سال اور لڑکی کی عمر سولہ سال مقرر کی گئی طلاق کی صورت میں عدد کا عرصہ نووے دن رکھا گیا ان قوانین کے تحت دادا کی وراست میں یتین پوتے کا حق بھی تسلیم کیا گیا مسلم آئلی قوانین اپنی طرز پر پاکستان کی پہلی قانون سازی تھی جس کا مطالبہ کافی عرصے سے خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کیا جا رہا تھا اس طرح مسلم آئلی قوانین کے نفع سے ان لوگوں کا دیدینہ مطالبہ پورا ہو گیا اور صحیح معنیوں میں جو ایک اسلامی مسلم معاشرے کے لیے ضروری قوانین تھے ان کو بھی نافذ العمل کر دیا گیا 1962 کے آئین کی خصوصیات جنرل محمد عیوب خان نے ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے ایک دستوری کمیشن قائم کیا کمیشن نے اپنی سفارشات 1961 میں صدر کو پیش کی صدر نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی ترامین کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا جسے 8 جون 1962 کو نافذ کیا گیا یعنی کہ ایک کمیشن بنایا گیا اس کمیشن نے سفارشات تیار کی جو صدر پاکستان محمد عیوب خان کو دی گئی ان سفارشات میں عیوب خان نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ ردو بدل کیا اور اس کو ایک آئین کی صورت میں پیش کیا جسے کب نافذ کیا گیا جی 8 جون 1962 کو اب اس آئین کی جو بنیادی شکیں وہ کچھ اس طرح سے تھیں کہ 1962 کا آئین تحریری تھا بقاعدہ ایک تحریر کی صورت میں یہ آئین موجود تھا جو کہ 250 دفاع اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا اب گوشوارہ کیا ہوتا ہے یہ ایک قانونی اسطلاح ہے گوشوارہ ایک ترم ہے اس سے مراد ریکارڈ روم میں فائلز کا جو ریکارڈ لکھا جاتا ہے جو نمبروں کا اندراج کیا جاتا ہے ترتیب وار اس کو گوشوارہ کہتے ہیں تو یہ جو ہمارا آئین تھا یہ 250 دفاع اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا اور پہلا تحریری شکل میں آئین تھا اس کے بعد 1962 کا آئین وفاق کی نویت کا تھا وفاق یعنی کہ جمہوری نظام وفاق کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ طرز حکومت ہوتا ہے جس میں تمام صوبوں کو اختیارات دیے جاتے ہیں مرکز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور صوبے بہت حد تک خود مختار ہوتے ہیں تو یہ آئین بھی وفاقی طرز کا تھا اور اس دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی تھی کون سے پاکستان کے دونوں حصے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کیونکہ اس وقت تک مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا جو آج بنگلہ دیش ہے نا ایک الگ ملک اس وقت تک وہ مشرقی پاکستان کے طور پر جانا جاتا تھا اور اس آئین میں ملک کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی 1962 کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائش کیا گیا اور تمام اختیارات کا منبع صدر کو بنا دیا گیا یعنی کہ لا محدود اور جو زیادہ تر اختیارات تھے وہ کس کے پاس تھے صدر پاکستان کے پاس تھے اس آئین کی تحت اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ 1962 کے دستور میں کئی اسلامی دفاعات شامل کی گئی مثلاً اللہ تعالی کی حاکمیت اقتدار اللہ تعالی کی امانت اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال جو قرارداد مقاصد میں اقتدائی دفاع کی نا انہی کو برقرار رکھا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالی کی ہے اقتدار اللہ تعالی کے پاس ہے اور جو عوام کے نمائندے ہیں وہ اس اختیار کو اللہ تعالی کے احکامات کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی حقوق دیئے گئے جن کو شہریوں کے بنیادی حقوق کا نام دیا گیا 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو ہی پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا یہ تو تھے 1962 کے آئین کی خصوصیات اور اب ہم ذکر کریں گے اس آئین کی ناکامی کا سبب ہمارا آگلہ ٹاپک ہے 1962 کے آئین کی ناکامی جنرل محمد ایوب خان نے تقریباً دس سال حکومت کی اور ان کے دور میں کئی اصلاحات نافذ ہوئیں اور ملک نے سنتی میدان میں ترقی کی جنرل محمد ایوب خان کی آمیرانہ حکومت کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی اور حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے آئین کی روح سے تمام اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے ان حالات کے پیش نظر ملک میں ایک مرتبہ پھر مارش اللہ لگا دیا گیا اور پچیس مارچ انیس سو انہتر کو جنرل آغا محمد یحییہ خان نے حکومت سنبھال لی اور 1962 کے آئین کا خاتمہ کر دیا یہ تو تھا ہمارا لیکچر نمبر 20 انشاءاللہ تعلیم اگلے لیکچر میں آئندہ آنے والے موضوعات زیر بحث آئیں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ ملک میں ایک 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 ملک میں ا